پاکستان میں کرونا کے تابر ٹوڑ حملے ایک دن میں ریکارڈ 88 اموات مجموعی تعداد 1483 ہو گئی ایک ہی روز میں ریکارڈ 3049 کیسز بھی سامنے آ گئے متاثرین کی تعداد 79496 تک جا پہنچی نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق ملک بھر میں کرونا کے ایکٹیو کیسز 42742 ہو گئے کرونا کے خلاف فرنٹ لائن پر لڑنے والے دو اور مجاہد شہید کوئٹا میں ڈاکٹر شاہ ولی جان دیں کرونا سے لڑتے ہوئے جان دے دی بلان میڈیکل کمپلیکس کے ٹراما سینٹر انچاس ڈاکٹر زبیر خان بھی شہید ڈاکٹر زبیر خان کی اہلیہ کا حکومت پر تیبی سہولیات پراہم نہ کرنے کا اعزام جن اسمبلی کے مزید دو ارکان کرونا سے متاثر پی ٹی آئی کے شاہ نواز جدون اور انکو ایم کے علی خوشیدی کا کرونا ٹیسٹ مضبط آ گیا ادھر ترجمان سیندھ حکومت مرتضی بہاب کی لوگ ڈاؤن میں سختی اور دکانوں کی بندش کی تردید کہتے ہیں عوام حکومت کے اعلان تک افواہوں پر کان نہ دھریں حوامی مقامات پر چہرے پر ماسک پہننا لازمی قرار مساجد، بازاروں، شاپنگ سینٹرز، بسوں اور ٹرینز میں ماسک پہننا لازمی ہوگا اسلام آباد میں دفعہ 144 لگئی خلاف ورزے پر گرفتاری اور جربانہ ہوگا اتوار بازاروں میں شہری اتھیالتی تدابیر بھول گئے اسلام آباد کے سستے بازار میں ڈس انفیکٹ، باکٹرو گیٹ، بھی ناکارہ شہری اتھیالتی تدابیر اور ماسک کے بغیر ہی خریداری کرتے رہے دکاندار منع کرتے کرتے آجز آگے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمازیوں کے لیے کھوڑتی گئی حفاظت اقدامات کے بعد صبح مسجد میں نماز ادا کی مسجد میں نمازیوں کے گنجائش کو 40 فیصد تک محدود رکھا گیا ہے مقبوضہ بیت المقدس میں مسجد الاقصہ کو بھی نمازیوں کے لیے کھوڑ دیا گیا نیب میازی گھٹ جوڑ کا مقصد کرپشن نہیں آپوزیشن کا خاتمہ کرنا ہے پی ٹی آئی نے پیپس پارٹی اور نون لی کے خلاف کا روائی شروع کر رکھی ہے عمران خان کی کابینہ کے لوگ چینی بہران میں ملوث ہیں تین سو عرب روپے ان کی ایٹی ایمز میں گئے وزیر تعلیم سن سعید غنی کی نیوز کانفرنس تیارہ حادثے پر وزیراعظم کو خود کراچے جانا چاہیے تھا لیکن یہ بے حس نا اہل اور ناکام حکومت ہے ایسا نقبال برس پڑے کہا حکومت اپنی چوری چھپانے کے لیے اپوزیشن پر الزام تراشی کر رہی ہے نون لیگ نے اضافی چینی کے برامت پر سبسری دی ہماری حکومت اور اس حکومت کی سبسری میں فرق ہے پہلی حکومت ہے جس نے ریپورٹ کو دبایا نہیں پبلک کر دیا شاہ محمود قریشی کہتے ہیں تمام ذمہ داروں کے خلاف کاراوائی ہوگی چینی مہنگی کرنے والوں کو حساب دینا ہوگا اقلیتی کمیشن سپریم کورٹ کے حکم کی روشنی میں بنایا تاکہ اقلیتوں سے ازارے اکجیتی ہو بھارت بھی اقلیتوں کو حقوق دے کراجے میں جائے حادثہ سے تیارے کا ملبا ہٹانے کا کام جاری فرانسیسی ماہرین کی ٹیم آج تحقیقات مکمل کر کے کل واپس روانہ ہوگی ائرکرافٹ ایکسیڈنٹ انویسٹیگیشن بورٹ کے ارکان بھی ساتھ جائیں گے دو جون سے بلیک باکس کی ڈی کوڈنگ کا عمل شروع ہوگا ریپورٹ آئندہ ماہ آنے کا امکان ہے الودا سید انسار نکوی الودا تیارہ حادثے میں شہید 24 نیوز کے سینئر ڈائریکٹر کرنٹ افیر اینڈ پرو گیمنگ انسار نکوی سب کو روتا چھوڑ کر منو مٹی تلس ہو گئے رسم خل ادا کی جا رہی ہے کراچی میں اسکری فور میں شہید کے گھر پر تازیت کے لیے لوگوں کی آمد کا سلسلہ جاری تیارہ حادثے میں شہید کم سین پہن بھائی شکر گھر میز سپور دیخہ تاہرہ اور ساتھ محمود کی نماز جنازہ میں شریف ہر آنکھ عشق بار اہل خانہ میتوں سے لپٹ کر روتے رہے حادثے کے شہدہ میں سے انہتر کی شناکت ہو چکی ہے دیڈی دل معیشت کو کھانے لگا خید اجڑ گئے لاکھوں اکٹ پر فصلے برباد کسان اپنی مدد آپ کے تحرے تیڈی دل بھگانے میں مصروف انڈی ایم میں حکام کا کہنا ہے بلوچستان کے اکتیس خیبر پختوخہ کے دس پنجاب کے پانچ اور سن کے چھے ازلا میں تیڈی دل موجود ہے پاکستان پر مزید کرز چڑھنے کو تیار حکومت کا ملکی تاریخ کا سب سے بڑا کرزہ لینے کا فیصلہ آئندہ مالی سال کے لیے وزارت خزانہ کا عالمی اداروں کمرشل بینکوں اور غیر ممالک سے پندرہ ارب ڈالر کرز لینے پر غور دس ارب ڈالر پرانے کرزوں کی ادائیگے پر خرچ ہوں گے مرگی کے گوشتی قیمت آؤٹ آف کنٹرول کراچی میں بھرائیلر چار سو پساس روپے کلو فروخت ہونے لگا لوگ پریشان مرگی کے گوشت کا سرکاری نرخ دو سو چودہ روپے کلو انتظامیہ قیمتوں پر کنٹرول کرنے میں ناکا کانے وال میں علمناک حادثہ شکرگر سے بہاولپور جانے والی بس موٹر سائیکل سوار کو بچاتے ہوئے اُلٹ گئے سات افراد جانب حق 35 خبردار تنباکو نوشی صحت کے لیے نقصان دے ہے پاکستان میں سگرٹ کا استعمال خطرناک ہر تک پڑ گیا ہر سات ہزاروں افراد کی ہلاکت دنیا بھر میں آج انصدادے تنباکو نوشی کا دن منایا جا رہا ہے پاکستان میں کرونا کی تابر ٹوڑ حملے ایک دن میں ریکارڈ 88 اموات مجموعی تعداد 1483 ہو گئی ایک ہی روز میں ریکارڈ 3049 کیسز بھی سامنے آ گئے متاثرین کی تعداد 79496 تک جا پہنچی نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق ملک بھر میں کرونا کی ایکٹیو کیسز 42,742 ہو گئے کرونا کے خلاف فرنٹ لائن پر لڑنے والے دو اور مجاہد شہی کوئٹا میں ڈاکٹر شاہ والی جان دیں کرونا سے لڑتے ہوئے جان دے دی بلان میڈیکل کمپلیکس کے ٹراما سینٹر انچاس ڈاکٹر زبیر خان بھی شہید ڈاکٹر زبیر خان کی اہلیہ کا حکومت پر تبیس سہولیات پراہم نہ کرنے کا ایزا جن اسمبلی کے مزید دو ارکان کرونا سے متاثر پی ٹی آئی کے شاہ نواز جدون اور انکو ایم کے علی خوشیدی کا کرونا ٹیسٹ مضبط آ گیا ادھر ترجمان سندھ حکومت مرتضی بہاب کی لوگ ڈاؤن میں سختی اور دکانوں کی بندش کی تردید کہتے ہیں عوام حکومت کے اعلان تک افواہوں پر کام نہ دھریں عوامی مقامات پر چہرے پر ماسک پہننا لازمی قرار مساجد، بازاروں، شاپنگ سینٹرز، بسوں اور ٹرینز میں ماسک پہننا لازمی ہوگا اسلام آباد میں دفعہ 146 لگئی خلاف ورزے پر گرفتاری اور جربانہ ہوگا اتوار بازاروں میں شہری احتیاطی تدابیر بھول گئے اسلام آباد کے سستے بازار میں ڈس انفیکٹ، واکٹرو گیٹ بھی نہ کارا شہری احتیاطی تدابیر اور ماسک کے بغیر ہی خریداری کرتے رہے دکاندار منع کرتے کرتے آجز آگے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمازیوں کے لئے کھوڑ دی گئی حفاظت اقدامات کے بعد سبھ مسجد میں نماز ادا کی مسجد میں نمازیوں کے گنجائش کو چالیس فیصد تک محدود رکھا گیا ہے مقبوضہ بیت المقدس میں مسجد الاقصہ کو بھی نمازیوں کے لئے کھوڑ دیا گیا نیب نیازی گھٹ جوڑ کا مقصد کرپشن نہیں آپوزیشن کا خاتمہ کرنا ہے پی ٹی آئی نے پیپس پارٹی اور نون لیگ کے خلاف کا روائی شروع کر رکھی ہے عمران خان کی کابینہ کے لوگ چینی بہران میں ملوث ہیں تین سو عرب روپے ان کی ایٹی ایمز میں گئے وزیر تعلیم سن سعید غنی کی نیوز کانفرنس تیارہ حادثے پر وزیراعظم کو خود کراچے جانا چاہیے تھا لیکن یہ بے حس نا اہل اور ناکام حکومت ہے ایسا نقبال برس پڑے کہا حکومت اپنی چوری چھپانے کے لئے اپوزیشن پر ارزام تراشی کر رہی ہے نون لیگ نے اضافی چینی کے برامت پر سبسری دی ہماری حکومت اور اس حکومت کی سبسری میں فرق ہے پہلی حکومت ہے جس نے ریپورٹ کو دبایا نہیں پبلک کر دیا شاہ محمود قریشی کہتے ہیں تمام ذمہ داروں کے خلاف کاراوائی ہوگی چینی مہنگی کرنے والوں کو حساب دینا ہوگا اقلیتی کمیشن سپریم کورٹ کے حکم کی روشنی میں بنایا تاکہ اقلیتوں سے ازارے اکجیتی ہو بھارت بھی اقلیتوں کو حقوق دے کراجے میں جائے حادثہ سے تیارے کا ملبا ہٹانے کا کام جاری فرانسیسی ماہرین کی ٹیم آج تحقیقات مکمل کر کے کل واپس روانہ ہوگی ائرکرافٹ ایکسیڈنٹ انویسٹیگیشن بورٹ کے ارکان بھی ساتھ جائیں گے دو جون سے بلیک باکس کی ڈی کوڈنگ کا عمر شروع ہوگا ریپورٹ آئندہ ماہ آنے کا امکان ہے اور معروف گلوکار انائیت حسین بھٹی کو بشرے 21 برس بیت گئے سبن فلموں میں اداکاری کے جہر دکھائے وارش شاہ بابا بلے شاہ خوضہ غلام فریدنیا محمد بخشتہ میں کئی عظیم شعراء کا کلام کا ہے